یہ ہے کہ جو سات ازار پے یا پیسٹ سو پے اپنی کپاس جو ہے فروخت کر رہے تھے وہ اب ساڑھے آٹھ سے بسم اللہ حرمان ریمہ السلام علیہ وسلم میرے دوستو آج آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ مختلف جو ہے مارکیٹ کے اندر مختلف ازلا میں کپاس کا مختلف ریٹ دیکھا گیا ہے جو کپاس جو ہے گورمنٹ لیور پے ساڑھے آٹھ ہزار پے جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا وہ کپاس اب ساڑھے آٹھ ہزار سے نیچے بھی گئی ہے سات ہزار پینسٹ سو باسٹ سو پے بھی گئی ہے لیکن آپ جو سننے میں آیا ہے کہ رہیمیر خان کی گلہ منڈیوں میں یا بہاولنگر بہاولپور کی گلہ منڈیوں میں اس کے ساتھ ساتھ ویہاری خانوال لودرا بہاولپور ملتان مزافرگر ان کی جو غلہ منڈیاں ہیں وہاں پہ یہ سننے کو ملے کہ اب کپاس کا ریٹ جو ہے بڑھ گیا ہے وہ ساڑھے آٹھ سے نوہزار بیانوے سو تک جو ہے کپاس کا ریٹ پہنچ گیا ہے جو پہلے ہمارا فارمر جو ہے بلکل میوز تھا کہ ہم اتنا خرچے کر چکے ہیں ڈی اے پی کا اتنا ریٹ تھا باقی چیزوں کا یوریا کا اتنا ریٹ تھا باقی سپرے کے اتنے اخراجات اٹھائے ہیں زمین کا ٹھیکہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ان فارمرز کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو سات ہزار پہ یا پی سٹھ سو پہ اپنی کپاس جو ہے فروخت کر رہے تھے وہ اب ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو ہزار کے درمیان جو ہے پاکستان کی مختلف غلہ منڈیوں کے اندر جو ہے فروخت ہو رہی ہے اب اس چیز میں ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ جو کسان بھائی جنہوں نے کپاس اپنی سٹور کی ہوئی تھی کہ ریٹ بڑھے گا تو تب جو ہے ہم اس کو سیل کریں گے تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ میرے بھائی اب آپ اپنی فصل اب اپنی کپاس جو آپ نے سٹور کی ہوئی ہے وہ سٹور بلکل نہ کریں اس کو اسی ریٹ میں جو ہے آپ سیل اٹھ کر دیں کیونکہ پاکستان کی منڈی میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کبھی ریٹ آپ ہوتا ہے کبھی ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے اگر ریٹ اس سے بھی نیچے چلا گیا تو آپ کو خاطر خواہ جو ہے منافع نہیں ہونے والا تو ابھی ٹائملی اس چیز سے فیدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ساڑھے آٹھ سے نو ہزار یا ساڑھے نو ہزار کے درمیان جو منڈیوں کا ریٹ چل رہا ہے ان میں جو ہے آپ اپنی کپاس کو فروخت کر دیں اور اس سے خاطر خواہ جو ہے آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو بلکل آپ ویٹ نہ کریں بلکہ اپنی کپاس جو آپ نے سٹور کی ہوئی ہے اس کو جلد جلد مارکیٹ کا جو ہے رخ کروائیں واسلام